اسلام علیکم قائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ ہوں گے تو میں چیسٹ کے ایکسرسائزز لگا رہا تھا تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر چار ایکسرسائزز کے بارے میں بتایا تھا جس میں انکلائن بینچ پریس تھی ڈیکلائن بینچ پریس تھی اور اس کے علاوہ چیسٹ پریس تھی تو آج ہم لگا رہے ہیں سٹینڈنگ گیبل پوش پریس اور یہ جو ایکسرسائز ہے بہت ہیوی ایکسرسائز ہے آپ کے چیسٹ مسل کے لیے جب آپ اس ایکسرسائز کو کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ چیسٹ مسل بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو شولڈرز مسل ہیں تو یہ وہ بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں اور ڈیلٹائیڈ مسلز ہوتے ہیں وہ بھی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہمارے ٹرائسس مسلز بھی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں صرف ایک ہی ایکسرسائز ہے یہ ایکسرسائز بیسٹ ہے تو میں آپ کو اس کا جو کوریکٹوی ہے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح پرفارم کرنا ہے اور جب آپ نے چیسٹ کی سریز سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے اس ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی روٹین کی چیسٹ وارکاوٹ میں لازمی ان کے لئے اٹھ کر لیں یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے تو اس ایکسرسائز کا نام ہے سپینڈنگ کیبل پوش پریس آپ کو جم کے اندر اس طرح کی مشینیں ملیں گی اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو بندے ایکسرسائز کرتے ہیں جو لوگ جم کرتے ہیں آپ نے دونوں یہ جو ہوتے ہیں مٹھیڑے یا ہینڈل بولتے ہیں آپ نے ان کو پوش کرنا ہے آپ نے اپنا رائٹ جو آپ کا پیر اس کو آگے کرنا ہے آپ لیفٹ پاؤں بھی آگے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے چیسٹ کو یوں کرنا ہے بلکل آگے کی طرف فارورڈ کرنا ہے اور پھر یہ مسل کو سکویز کرنا یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھو ٹھری فور یہ دیکھ سکتے ہیں ٹرائسیپس کی اوپر بھی زور پڑھ رہا ہے بائسیپس مسل بھی ٹرینڈ ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ میرے چیسٹ مسل بھی ٹرینڈ ہو رہے ہیں اور خاص کر جن کی چیسٹ شیپ نہیں بن رہی ہوتی اور یہ والی جو چیز ہوتی ہے درمیان کے اندر خاص کر لکیر بن رہی ہوتی یہ بھی اسی مسل سے ٹرینڈ ہوتی ہے اسی ایکسرسائز ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سیون ایٹ نائن ٹین الیون ٹویل یہ ہو گیا ایک اینگل اب دوسری اینگل سے کس طرح پر فارم کرنی ہے اب اپنے دونوں اپنے ایک پیر کو آگے نہیں کرنا دونوں پیروں کو اپنے سیم ٹریکشن کے اندر رکھنا ہے بلکل ایک وال اور پھر اس طرح پوش کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں 3 5 6 7 8 9 10 11 12 اور اپنے دونوں ایکسرسائز کی کنڈیشن کے اندر تین سے چار سیٹ لگانے ہیں اور ہر سیٹ کے اندر آپ کوشش کریں جو ریپیٹیشن ہونی چاہیے آپ کی پندرہ سے بارہ کے درمیان ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے تو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے تو ہم اپنی نیسٹ ویڈیو میں ملتے جو بھی ہماری نیسٹ ویڈیو ہوگی تب تک لیے اپنا خیال رکھیے اللہ آفیس